بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں یاسنی انساری اور آپ دے رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم بھلے بنائیں گے تو بھلے ہوں گے ہمارے ماش دال کے تو شروع کرتے ہیں ریسپی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پوہ میں نے دال ماش لیا پوہ سے تھوڑی سی زیادہ دے لیکن پوہ یہ تقریبا لگ بگ تو وہ وزن پوہ کے ہی آئے گا تو یہ میں نے ساف کر کے اس کو کیونکہ اس کے اندر پتھر وغیرہ کنکری ہوتی ہے میں نے ساف کر کے ساف پانی میں چھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو بھگویا ہے دیکھ سکتے ہیں چھے گھنٹے صرف دال ماش ہے اور کوئی اس میں دال شامل نہیں کریں گے صرف خالی دال ماش کے ہم بھلے بنائیں گے اور کیسے بنتے ہیں ہم سیلوٹے پہ بنائیں گے یہ سیلوٹے پہ اس کو پیس کے بنائیں گے بہت اچھے بنتے ہیں جیسے یہ رسپی ہمیں اپنے گھر میں بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ رسپی شیئر کر رہے ہیں تو شروع کریں گے جی یہ سیلوٹے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے کیونکہ ہم بھلے جو ہیں سیلوٹے پہ پیس کے بنائتے ہیں تو شروع کریں گے دولیا میں نے یہاں پہ تھوڑی تھوڑی دال ڈالتا جاؤں گا میں ڈال ڈالیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے اور آپ نے دیکھنا یہ آگے سے تھوڑی تھوڑی جو آگے سے دانے ہیں جو ان کو پیچھنا ہے جیسے جیسے پیچھتی جائے گے پھر دانے ہم جیسے 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 پیچھتی جائے گی تو یہ تھوڑی تھوڑی آگے اس طریقے ساتھ کرتے جائیں گے اور سیلوٹے پہ دائر کو پیس کے بلے بنانے کا مدہ ہی گے گا اپنے اس طریقے کے ساتھ ضرور بنائیے گا کوئی دانہ اگر آپ کو نظر آیا گیا تو دوبارہ سے کر لیجئے گا لیکن مجھے لگتا ہے دانہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے جو نظر سے اوزل ہو گیا نہ آئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کا تو اس کو کسی بال میں نکال لیں گے اسی طریقے کا ساتھ ساری ہم پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سارے جی تیار ہو چکی ہے یہ پس کے تو اس کے اندر ایک ٹیبل پون میں نمکہ ڈالوں گا شامل کر دیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اجوین میں نے لیا تھوڑی سی آفٹر پون سے بھی کم ہے اجوین یہ بھی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مکس کر لیں گے اچھا طریقے سے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہم شامل کریں گے کیونکہ ڈال کے اندر لیس ہوتی ہے تھوڑی تو بیسے بھی اس کو جب یہ پھونٹا جائے گا تو اس کی اندر یعنی کے خمیرہ پن خود با خود ہی پیدا ہو جائے گا اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سیل پٹے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ملہمی ہے اور اچھے طریقے سے اس کا ذیکہ بھی جو چٹریں بناتے ہیں اس پر وہ بھی کافی ذیکہ دار ہوتی ہیں کچھ لوگ گرینڈر کے اندر چٹریں چوپر میں بنا دیتے ہیں تو اس کا کوئی مزا نہیں آتا چٹریں کا سیل پٹے کے چٹریں کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں بہت جی اس کو سیٹ پھٹا دیتے ہیں اور ساتھ ہی بنا لیا جائے اس کو چھوڑیں گے نہیں کوئی ٹیم نہیں دیں گے ساتھ ہی تیل سوری گھی رکھتے ہیں ہم گھی میں بنائیں گے اگر آپ چاہو تو آئل میں بنا سکتے ہیں اس کو تو میں شروع کرتے ہیں گھی کو میں نے رکھ لیا جی گھی گرم ہونے دیتے ہیں تو پھر بناتے ہیں شروع کرتے ہیں گھی ہمارا یہاں پہ گھر میں بنا سکتے ہیں تو چمچ کی مدد سے میں بناوں گا پانی کو پاس رکھ لیں گے چمچ پانی کے در ڈپ کر کے چھوٹا پڑے سیاز کی آپ بنا سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ایک کو چک کر لیں گے نمک تقریباً اس میں ٹھیک ہوگا سیٹ چینج کریں گے جی یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے جی ایک ہم نے پہلے چیک کرنا ہے اس کے بعد سارے اسی طریقے ساتھ ہمیں بناوں گا ماشاء اللہ کلر بہت اچھا ہے اس کا تو سارے اس طریقے کے ساتھ ہم بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاء اللہ بگیار یعنی کی اس میں بیکنگ پوڑر یا بیکنگ سوڈا ڈالے بگیار ان کی پھلاوٹ صرف مسئلہ ہی ہے کہ سلوٹے پر جو پیچھتے ہیں خود با خود ہی اس کے اندر خمیر اٹھ جاتا ہے کیونکہ دال ماش کے اندر ویسے بھی جو ہے لیس ہوتی ہے لیسلی ہوتی ہے اس ویسے یہ بہت زبردست بنیں گے ہمارے یہ بلے تو رمضان کے لیے پورا مہینے کے لیے آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں کسی ڈپے کے اندر بند کر کے بٹر پیپر نیچے لگائیں ایک اپر لگائیں اور فریج کے اندر رہ دیں آرام سے باہر بھی رکھیں تو خراب نہیں ہوں گے نشاء اللہ تو لیکن ڈبا گلہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایسے بزار سے ملتے بھی نہیں ہیں دال کے بالکل نہیں ملتے دال تو کہیں رہا گیا بیسن کے بھی مکمل خالص بیسن کے بھی نہیں ملتے بتا رہا ہوں کچھ لوگ آٹا ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کچھ مکی کا آٹا ڈالتے ہیں مکمل بیسن وہ بھی نہیں ہوتا تو یہ ماشاء اللہ بہت زبردست ہمارے بڑھیں گے بلے جو جو بھی تیار ہوتا جائے کہ میں اس کو انکالتا جاؤں گا تاکہ کلر ہمارا زیادہ چہینا ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت زیادہ کلر خود با خودی اس کا اچھا آگیا اور جینو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ضرور کریں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپی کا نوٹی پیشن آپ کو جل جل میٹ سکیں جی یہاں پہ سارے میں تیار کر چکا ہوں کڑاہی کو میں نے سیکھ بھی کر دیا ہے اور دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردست بنے ہیں یہ یہ توڑ کے بھی میں آپ کو ایک دخوا دکتا ہوں دیکھیں اندر جالی بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست یعنی کہ رمضان کے لیے اسی طریقے کے ساتھ بنائیے گا اور دال ماش کے جو ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا ہے جی امک کلوز سے بھی آپ کو دخوا دوں ماشاء اللہ زبردست جی ویوز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اچھی لگئے تو شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی ممبر میں تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی میں جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا مجھے ضرور یاد رکھے گا یاسین انساری کو دیں اجازت اللہ حافظ